بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بدبود دار ایک ماحول ملتا ہے جب باہر نکلتے ہیں خاص طور پر ہمارے جو مین روڈز ہیں اس پر بھی تو گندہ جو ہے پانی جو ہے پورے لاہور میں اس وقت گندہ پانی ہے یعنی اگر ہم دنیا کی بات کریں تو پچھتر اپنا تین فیصد جو ہے وہ پانی ہے اور ایک فیصد خوشکی ہے اسے انسان نے گندہ کر دیا ہے پانی کو تین فیصد پانی کو ان سے جانتے ہیں لاہور سوہ کروڑ کی عبادی کا شہر ہے تو اس میں کیا انتظامات ابھی انہوں نے کیا تبدیلی کی ہے اسلام علیکم سر کیسے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ لاہور ایک ان چند خوشکسمت شہروں میں ہے دنیا کے اور بہت ہی کم کوئی ایسا شہر ملے گا جس میں ہم ستر گیلن یومیاں فی بندہ پانی سپلائی کر رہے ہیں اب ستر گیلن کا ملت ہے کوئی تین سو لٹر فی بندہ استعمال کر رہے ہیں جیسا کہ پاکستان کے تو کسی شہر میں اتنا پانی دستیاب نہیں اب اس کی کوالٹی کی بات آگئی کوالٹی میں بھی ایک عطیہ خدا بندی یہ ہے کہ لاہور کا جو زیر زمین پانی ہے وہ قدرتی طور پہ کیمیائی طور پہ تبعی طور پہ اور رسیمی طور پہ علودگی سے پاک ہے کم از کم تین سو فٹ سے زیادہ گہرائی تو بالکل ہی صاف ہے جو کہ واسہ اٹھ سو فٹ سے پانی لے رہا ہے تو یہ صاف پانی کو ہم بغیر کسی ٹینکی میں ڈالے سیدھے پائپوں کے ذریعے گھروں تک پہنچا دیتے ہیں اور ابھی حال ہی میں ایک تیسری پارٹی نے ایک پرائیوٹ لیبارٹری نے جو سکاری تھی اس نے خود ہی سیمپل لیے اور ایک گیارہ سو پچیس سیمپل لیے جس میں سے ستانوے پرسنٹ گھروں کا پانی بالکل صاف پایا گیا اور باقی تین پرسنٹ بھی ایسے تھے جن کے ہمسائیوں کا پانی ٹھیک تھا جس میں ذریعی ثابت ہوا کہ ان کے اپنے پائپوں میں اور ان کی چھتوں کی بلائی ٹینکیوں میں علودگی تھی البتہ یہ ہے کہ جو کمپلینٹس آتی ہیں واسا کی پانی کے علودگی کی اس کے لیے ایک وان ڈبا تھری فور نمبر واسا نے رکھا ہوا ہے چوبیس گھنٹے آپ فری آف کاسٹ کال کر سکتے ہیں کال ریکارڈ بھی ہوتی ہے اس کا ریکارڈ بھی مطرر رکھتے ہیں ہم اس کا سیو رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں اس کو فوری اس کی کمپلینٹ کو ٹینڈ کیے جاتا ہے اور تدارک اس کا کیا جاتا ہے شیعریوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنی گھر کی ٹینکی میں ضرور جھانکیں ملک کم از کم چھے مینے میں ایک دفعہ یعنی اپنے ٹینکی سپائی کریں بہت ضروری ہے اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اور اس کے بعد ان کا اپنا گھرلو پائپ اگر پندرہ سال گزر جائیں تو وہ جو جی آئی پائپ جو استعمال ہوتے تھے وہ سارے پندرہ سال کی ایج اس کی ہے ٹوٹل اور لوگوں کے گھر تیستی سال چالی پچاس سال پرانے ہیں کیونکہ پائپ کی عمری پندرہ سال تو وہ بھی شاید ہی کسی تبدیل کراتا ہو آئندہ تو اچھے میٹریل کے پائپ آگئے ہیں لیکن پرانے گھروں کے پائپ بہت گلے سڑے ہیں اور انہوں نے ان کی مینٹیننس نہیں کی ہوئی تو وہ بھی شیعریوں سے اپیل ہے کہ اپنے ہی مفاد میں ہیں ان کے کیونکہ واسا تو دروازے کی دہلیز تک پانی سپلائی کر دیتا ہے اس کے آگے کا نظام شہری کا اپنا کام ہے دیکھیں جی واسا کی تو ڈریکٹ پمپنگ سسٹم واسا کی ٹینکی کے ذریعے پانی سپلائی نہیں کیا جاتا صرف اندرونے شہر جو ہے جو کہ وہ انچائی پر واقع ہے وہاں ایک پانی والا طلاب دس لاکھ گیلن کا موجود ہے اس کے علاوہ ہم صفائی کی مزے نظر کہ ٹینکی میں پانی ڈالیں گے پھر اس کی صفائی کا ایشو نہ آ جائے ہم ڈریکٹ پمپنگ کے ذریعے پانی دیتے ہیں بغیر ٹینکی کے اس کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ جو واسا کے پائپ ہیں ان میں ہم کلورین ڈالتے ہیں جب ٹیول چلتا ہے تو ساتھ کلورینیٹر بھی چلتا ہے تو پانی میں اگر کلورین ہو تو جرہ سیم نہیں ہو سکتا اس لیے ماشاءاللہ شہر میں وبائی شکل میں پانی سے پیدا ہونے والی کوئی بماری موجود نہیں ہے میرے خیال میں اس میں محکمہ محلیات کافی کام کر رہا ہے اور جو شہری حکومت ہے وہ کافی کام کر رہا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ شہری حدود سے باہر ہو رہا ہے جب پانی شہر سے نکل جاتا ہے شہر میں تو کوئی بھی ایسا مشہدہ نہیں کیا گیا کہ شادمان میں کوئی سبزی کاج تو رہی اور کیونکہ واساہ ایک اربن شہری ادارہ ہے البتہ دہی سائیڈ پہ جو مختلف ادارہ جات ہیں جو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ دریا کے اندر جب پانی چلا جاتا ہے یا اس کے اندر جانے لگتا ہے تو اس وقت کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہ ہو اس اس لئے میں مجھے یقین ہے کہ تمام مطلقہ ادارے کام کرے ہوں گے نالے پختہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ یہ رباس دیکھیں نا زمین کی جو مختلفتی سی قوت ہے اس زیادہ تو اس سے وہ واپس آتا ہے پانی جسے معلوم کو بھی گلدہ کرتا ہے اور گھروں میں پانی نہیں جو لال پانپ ہمارے جو پانی کھنچتے ہیں اب آپ نے فرمایت تین سو مدد فٹ پر پانی ساپ ہے لیکن ساڑھے چاہ سو تک فٹ پانی ساف نہیں بلکہ دستیاب بھی نہیں ہے ستہ زمین سے میرے سے چلا گیا پانی لاہور کا جو پانی کی لیئر ہے ٹاپ وہ تو ایک سو پچاس فٹ پہ اس وقت پائی جاتی ہے آپ اوپر سے دیکھیں تو ایک سو پچاس فٹ پہ پانی نکل آتا ہے لیکن واسا جو پانی لوگوں کو فراہم کر رہا ہے وہ تین سو فٹ تک کے پانی کو استعمال نہیں کرتا تین سو فٹ کے نیچے والا جو پانی ہے وہاں پہ پانی حاصل کر کے لوگوں کو سپلائی جاتی ہے آپ اپنے بچپن کے زمانے کی بات کر رہے ہیں ڈیٹس سو کے پانی آنا نہیں بچپن کی بات نہیں ہم چکے بانی فراہم کر رہے ہیں پانچ سو پی اتر ٹیویل ہیں شہر میں اس میں آپ اگر اس میں ایک پینسل اور تار ڈبوئے ہیں اور دوسری طرف کوئی گلوانو میٹر لگا کے بجلی لگائیں تو آپ جب پانی کو وہ ٹچ کرے گا تو ڈیٹس سو فٹ تک وہ ٹچ کر لے گا ہم ہر سال ہر مینے مل کے منٹر کرتے ہیں ہمارا ہیڈالوجی ڈریکٹر ہے ملہ لہور کا پانی کے لیول فیل وقت ایک سو پچاس فٹ ہے میکسیموم کہیں ایک سو چالیس بھی ہے ایک سو تیس بھی ہے لیکن یہ جیسے میں نے ارس کیا کہ ہم تین سو فٹ ٹاپ سے لیئر کا پانی یوز ہی نہیں کرتے تاکہ علودگی کا اثر اتنی گہرائی میں جائے نہیں سکتا اس لیے ہم آٹھ سو فٹ سے پانی لیتے ہیں اور وہ پھر پبلک کو سپلائی کرتے ہیں تو اس لحاظ سے جو تدابیر یہی ہیں اور اس میں کچھ ایسی امراض ہیں جن کو پانی سے منصوب کر دیا جاتا ہے جیسے ہپیٹیٹر سی بی ان کا پانی سے کتن کوئی تعلق نہیں ہے خون سے پیدا ہوتی ہیں تو یہ بعض اوقات لوگوں کو اس طرح گمراہی میں مبتلا کر کے بوتلیں والے اپنی بوتلیں بیچنے کوشش کرتے ہیں یعنی یہ میں ایک مشلائی سٹیج جا رہا ہے جی بلکل بلکل وہ حالانکہ ایسی طرح کی سیچویشن نہیں یہ بلکل آپ نے صحیح کہا کہ کچھ چیزوں میں ہمیں بڑا مطاعت ہونا چاہیے کچھ پرسیپشن ایسے بن جاتے ہیں کہ لوگ اس کے ندیجے میں جیسے اب دیکھیں ارسیننگ کا مسئلہ لاور میں نہیں ہے اور پنجاب میں اس طرح سے اس کو پہلایا گیا اس خبر کو کہ پاکستان کی چاول کی جو ایکسپورٹ ہے وہ خطرے میں پڑ گئی کیونکہ چاول پانی سے لوگایا جاتا ہے پکایا جاتا ہے فصلیں اس کی چاول کی تو وہ اس طرح سے اس کو بین لقوامی سطح پر نشر کیا گیا اس خبر کو کہ پاکستان اور پنجاب کے اور جہاں چاول کاش کیا جاتا ہے وہاں پانی میں ارسیننگ ہے تاکہ جو اس کا خریدار کسی ملک میں بیٹھا ہو گیا تو وہ گبراج ہے کہ ان کے چاول میں ارسیننگ ہو تو ہمیں ان خبروں کے اوپر بہت محتاط ہونا چاہیے اور جب تک تصدیق نہ ہو جائے اس وقت تک دیکھیں جی نالے کی جیسے میں نے گزارش کی کہ ان کا ایک ہم نے ماسٹر پلین تیار کر رہے ہیں ماسٹر پلین یہ ہے کہ نالے صرف رہ جائیں گے بارشی پانی کے نکاس کے لئے اس میں آپ کا گندہ پانی ہرگز نہیں رہے گا وہ پائپوں میں اس کا نکاس ہوگا اس کا ماسٹر پلین اس وقت زیر تکمیل ہے جو کہ جون تک مکمل ہو جائے گا اس میں جتنے بھی شہر میں نالے ہیں ان کے پہلے لسیور ہوگا جو گندے پانی کو کیری کرے گا پھر نالوں میں صرف بارشی پانی رہے گا جو کہ جیسے نیرو میں ہے تو وہ پانی کسی قسم کی علودگی نہیں رکھے گا نہ سمیل آئے گی تو یہ لانگ ٹرم انصوبہ ہے ہمارا اور یہ انشاءاللہ اس میں عمل ہوگا پرائیوٹ رہائشی سکیمیں اس کے بھی آپ ممبر ہیں ہائے کمیٹی ایک ہوتی ہے اس میں ایک ممبر واسا کتی ہوتا ہے تو یہ پرائیوٹ رہائشی سکیمیں دو فٹ کا یعنی ایک فٹ کا بلکہ چھ انچ کا پائیو ڈال دیتی ہیں اور وہ جناب بلکہ ترکیتی کام تو نہ کرونے کے برابر ہی ہوتے ہیں کچھ تو ایسی پرائیوٹ رہائشی سکیمیں ہیں جو کہ رات کے اندھیرے میں بنتی ہیں جیسے کہ فصل کاٹی بورڈ لگایا کہ سی وریج کا نظام اور پانی اور بجلی سارے نظام موجود ہیں اور بہت سستے تین سو روپیا کس پر آپ کو پلوٹ دیں گے وہ سادہ لوہ عوام ہیں وہ ان پہ ان کے بہکامے بہکاوے میں آ کے وہاں پہ گھر بنا لیتے ہیں کئی تو دریائے راوی کے بیڈ میں کالونیاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو لہٰذا وہ کچھ ایسی سکیمیں بھی ہیں لیکن جو منظور شدہ سکیمیں ہیں جو بقیدہ شہریوں کو بھی چاہیے کہ صرف وہیں پلوٹ کری دیں سستے کے چکر میں نہ فسیں ان کے لیے بقیدہ ہر میک میں کا ایک نمائندہ یا اس سے انو سی حاصل کیا جاتا ہے بشمول واسہ کے واسہ کا بھی اس میں ڈیکٹریٹ ہے پرائیویٹ آرزنگ سائیٹی کا تو وہ اس میں انو سی دیتا ہے تو وہ صرف اسی میں پلوٹ حاصل کریں کیونکہ وہ انو سی اس کے بہر نہیں دیتا ہے جب تک ان کا کوئی پروپر سسٹم نہ وہ ڈیزائن کریں لیکن جیسے میں نے کہا کہ ایک دریا کے نیچے یا کوئی ایسی جگہ زلہ شہو پرا بھی مہارشادر ایک ساتھ لگتا ہے وہاں پہ فصلیں دو چار اکڑ کٹیں اور وہاں پلوٹ بنائے اور بندے آگے رہنا شروع کر دئی خالی پلوٹ میں سیوریج ڈال دیا اور جب وہ خالی پلوٹ مکار میں آئے لگا تو وہ ظاہر ہے لوگ احتجاج کرتے ہیں کہ سیوریج سسٹم میں دیا جائے تو ایسی کیسوں سے لوگوں کو دشواری بھی ہوتی ہے اور پیسے بچانے کے جگر میں اپنی سیتوں سے کھیل رہے ہیں تو لوگوں سے اپیل ہے کہ جو ایسی سکیمیں ہیں جو بالکل غیر منظور منظور شدہ ہیں وہاں نہ ہم پلوٹ لیں سر یہ جو بارش کے دوران پانی کھڑا ہو جاتا ہے اسپیشلی چند ایک علاقے ہیں لکشمی چوک ہو گیا لارنس روڈ پہ بھی ایک شروع دیکھا ہے تو یہ اس کا تدارک مستقل بنیادوں پر کیوں نہیں ہو پا رہا بارش ہوئی ہے پانی نے اپنا راستہ وہ بنایا جو نیشی جگہ کی طرف جاتا ہے اس کو چاہے وہ کسی چوک میں وہ جگہ نظر آ جائے پیالہ نظر آ جائے گہرائی نظر آ جائے اس نے گہرائی کی طرف سفر شروع کر دیا اب وہ گہرائی میں پہنچ گیا پانی اور پہنچ کے وہاں کٹھا ہو گیا اب واسہ کا کام شروع ہوا یعنی جب پانی بارش ہوئی پانی کھڑا ہو گیا کسی گہرائی میں جو کہ کسی کی ڈیزائن میں کمی کی ویسے گہرائی پیدا ہوئی یا آپ کے اپنے شات میں اپنے سین ایسا بنا دیا کہ درمیان میں پیالہ بنا دیا تو پانی کھڑا ہو گیا تو آپ کا بھی گھر میں بھی پانی وائبر کے بارے نہیں نکلے گا تو وہ جب پیالہ نماز جگہ پانی کھڑا ہو گیا تو پھر واسہ نے اپنا کام شروع کیا کہ اس پیالے کو جلدی خالی کرنا ہے اب خالی کیسے کرنا ہے کہ اس پیالے کے پانی کو دریائے راوی تک پہنچا رہا ہے تو یہ میں اکثر دیکھتا ہوتا ہوں کہ خبر آتی ہے جی کہ فلان چوک میں پانی بھر گیا بلکل وہ جہاں پہ پیالہ ہوگا وہاں پانی ہوگا اور اس کے بعد دیکھیں جی ہم نے بڑے شورٹ ٹائم میں ڈرین کر دیا تو کیا یہ شورٹ ٹائم بھی کہیں کم ہوتا وہ نظر آتا آپ کو کہ ایسا ٹائمنگ ہوئی نہ درمیان میں جس میں ہمیں تنگی تکلیف ہمارے شہر کو آتا جاتے ہیں کیونکہ ایسا مسئلہ ہو کیونکہ انہوں نے دعویٰ بڑے وسوق سے کیا تھا اس سال واحد سال تھا دوزار سترہ کے بارشی سیزن تھا منسون کا کہ لکشمی چوک میں پانی نہیں کڑا ہوا بلکہ کچھ میڈیا کے دوستوں کو مایوسی بھی ہوتی تھی جب وہ وہاں کیمرہ لے کے جاتے تھے پھر انہیں کو بتاتا تھا کہ وہاں آپ لکشمی چوک نہ جائیں آپ اپنا بھی وقت ضائع کریں گے تو وہ آپ جائیں کسی اور جگہ وہ ان کو رہنمائی کی جاتی تھی کہ آپ لہور بورڈ کے دفتر جائیں اس کے سامنے یا کوئی اور مقام جہاں پہ پانی ہے تو وہ پھر بلکل آجاتے ہیں لیکن اس سال میں جیسے ارز کیا کہ لکشمی چوک جو گئے ہیں وہ مجوز ہوئے کیونکہ وہاں پانی نہیں تھا کیونکہ اس سال اقدامات ایسے ہوئے ہوتے کے لکشمی چوک پانی نہیں کھڑا ہوا لیکن کچھ مقامات پہ پانی کب سے ہم کیا طبیقے کی ہیں دیکھیں جی مجھے آٹھ بھی نیاں ہو گئے ہوئے ہیں بہت سال اور میں تو اس میں یہی کوشش ہے کہ میکسیمم جو بڑے میگا پروجیٹس ہیں جن کی شہر کو ضرورت ہے ہم وہ لائیں اس کے لیے ہم نے جو دریاء میں پانی جا رہا ہے گندہ اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے ایشین بینک آ گیا ہوگا ہے اس تمبر سے اس پہ کام شروع ہو جائے گا یہ ہسٹری آف لاہور میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دریاء میں جو پانی جا رہا ہے وہ صاف کیا جائے جو اب کرنے لگے ہیں پہلی دفعہ اس کے علاوہ جو دریاء زمین کا نیچے والا پانی ہے وہ اس کو بچانے کے لیے بی ار بی سے ہم سوک اس ایک پانی لے کے ٹریٹ کرنے لگے ہیں وہ بھی اس تمبر میں منصبہ شروع ہوگا اس سے وہ پانی پینے کے لیے آپ کو فرام کیا جائے گا نہیں کبزہ گروپ نہیں ہو تو پرائیویٹ زمین واسا خریدے گا خرید رہا ہے اس کے لیے سیکشن پور لگا دیا گیا ہے دریاء نہیں یہ ہے بی ار بی کے کنارے بی ار بی کے کنارے زمین ہے ایک سو پچاس اکڑ اس کو مارک کر لیا گیا ہے اس سے سیکشن پور لگا لیں گورنمنٹ اس کے پیسے بھی ریلیز کر دی ہیں اور اس کو امائندہ دو ماہ میں اس کو پرچیز کر کے ایکوائر کر لیں گے یہ منصبہ ستمبر میں شروع ہوگا اور اس کی کمپلیشن پیریڈ تین سال کی ہوگی کیونکہ نہر کے پانی کو ہم نے سو کیسے کام علیہ ہے پچاس ٹیولوں کے برابر ہوگا پانی تو اس کو ہم ٹریٹ کر کے لوگوں کو پھلائیں گے تاکہ زیر زمین وہ ایشن بینک ہمیں فیننس دیرہ اور پنجاب گورنمنٹ بھی اس میں شیئر کر رہی ہے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ منصوبہ جات ہیں جو کہ کبھی خواب تھے اب حقیقت بننے جا رہے ہیں تو یہ لاہور شہر میں زیر زمین پانی پہ دباؤ کام ہوگا اس سے جب نہری پانی ہم پینا شروع کریں گے شہریوں سے پانی کے استعمال میں کفایت کی اپیل ہے ایگریمنٹ سر سائن ہو گیا ہے یا یہ صرف سیاسی جیسے ہمارے سیاسدان ابھی واپس گھر تھے یہ غیر سیاسی یہ غیر سیاسی ان کی جو کلینس کمیٹی ہے اس کو سکریننگ کمیٹی ایشن بینگ اس میں بقیدہ آغاز ہو جائے گا تو آئے روز جو باسا کے ملازمین کی ہزتانے اور معاملات اندلخاؤں کے جو اس کا حقیقت ہے دیکھیں جی میرے سمیت ہر ملازم کو بروقت تنخواہ مل رہی ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ عارضی ملازم کے طور پر برتیگئے گئے ہیں تین منہیں کے لیے دو منہیں کے لیے ان کو بھی اکثریت کو ریگلر کر دیا گیا ہے جو چاندے کے رہ گئے ہیں ان کا کبھی کوئی ایشو آتا ہے انفرادی کئی دوہ بجٹ سے زیادہ بندے عارضی ملازمت کے لیے رکھ لیا جاتے ہیں یہ بھی ان کا مسئلہ حل کر دیا جاتا ہے باقی محکمہ سے ارتحال بہتر ہیں ہمارے سر یہ ملازمین واسا کے ہمارے دارے حصہ ہیں ان کی بھی خواہشات ہوتی ہوگی پسے ہمارے دوسرے دارے ان کے پینل پر ہسپیٹر بھی ہیں سکونز بھی ہیں اور باقی دیگر مناعتیں بھی ملتی ہیں تو ہمارے ادھر جو جو فیملیز کام کرتے ہیں جو ہمارے لوگ کام کرتے ہیں ان کے لیے کیا جیسے ہیں ان کے لیے بھی ہسپیٹرز ہیں پائیویٹ ہسپیٹرز ریسٹرڈ ہیں کوئی پندرہ کے قریب ایسے ہسپیٹرل ہیں جو پائیویٹ جو واسا کے پینل پہ ہیں جہاں پہ ان کو فری علاج مالجی کی سہولت خاص افراد کا ہوتا ہے یا تمام تمام ملازمین خاص سے وہ خاص ہے جو بمار ہو گیا جو بمار ہو گیا وہ اہل ہے جو تندرست ہے اللہ تعالیٰ اسے تندرست رکھیں بلکہ ہم تندرستی کی دعائیں کرتے ہیں اپنے ملازمین کی تاکہ ہمارے اخراجات میں کمی آئیں سکول نہیں سکول تو اب ظاہر ہے کہ پائیویٹ زیادہ ہیں تو اب ان کو تنخواہ دی جاتی ہے تنخواہیں بہت اچھی ہیں تنخواہیں باقی تیس پیس تنخواہ جو ہے نا زیادہ اضافہ کیا گیا ہے پچھلے ایک سال میں ملازمین کی بس دیکھیں گی کناہت ایک ایسی چیزیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہیں ہمارا بھی پانی مفت ہے ملازمین کے لیے بطی والوں کی بطی مفت ہے پانی والوں کی پانی مفت ہے ہسپیٹل موجود ہے آٹھ ہزار سے زائد بندے ہیں آٹھ ہزار سے زائد بندے ہیں تو لاہور کا ایریا کتنا ہے سر لاہور کا اصل میں عبادی سے میں زیادہ غرض ہے گیارہ ملین عبادی ہے کیونکہ ہم نے ہر بندے کو ستر گیلن ازانہ پانی دینا ہے اب آپ بھی آفیس کے لیے آتے ہیں ہم بھی آفیس سے آتے ہیں تو ظاہر اتیار ہو کے آتے ہیں تو پانی کے بغیر تو گھر سے بندہ نکل نہیں سکتا تو مین پاور کم نہیں ہے سر آٹھ ہزار میرا حال ہے زائدہ ہے اس لیے کہ اب ہم اس کو سمارٹ اورنیشن بنانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دنیا کی دیگر اورنیشنوں کے برابر لائے جائے اور دنیا میں جو ترقی آفتہ مولک ہیں وہاں کم آدمی زیادہ کام کرتے ہیں مشینری زیادہ کام کرتی ہے بندے کم کام کرتے ہیں تو ان کے حساب سے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہم یہ چاہیں گے کہ اسی مین پاور کو سمارٹ بنائیں ایک بندے جو ایسے بندے جو کہ تساہل یا سوستی کی وجہ سے اپنا سارا دن گزارتے ہیں ان کی کم ہی لائے جائے اور میں ایفیشنڈ ورکرز کی طاعت میں زیادہ آپ نے یہ بہت اچھی بات کی ہے کہ آپ پواسہ کو جو ہے وہ سمارٹ ایک آرگنیزیشن بنانے جا رہے ہیں جیسے کہ ڈوائلپ کنٹریز ہیں تو کیا اس کو جب سمارٹ بنائیں گے تو آپ اپنے امپلائیز کے لیے کوئی پیروڈک ٹریننگ پروگرامز ان کی ڈوائلمنٹ کے لیے ان کے سکلز کو امپروو کرنے کے لیے یا کوئی ٹریننگ انسٹیوٹس آپ نے بنائے ہیں ان کے لیے دو ٹریننگ انسٹیوٹس ہیں ایک کا نام ہے الجزری اکیڈمی الجزری ایک سائنس دان تھا مسلمان پانی کے اوپر تھا تو وہ ہم نے ٹاؤنشپ میں بنائی ہے الجزری اکیڈمی اور ایک اکیڈمی ہماری نوہ کورٹ یا گلشن راوی میں موجود ہے جہاں بین کو ٹریننگ دی جاتی ہے تو الٹیمیٹ ٹارگٹ یہ ہوگا کہ ہم پی آئی اے کی طرح اپنے ملازمین کے دعات میں اضافہ نہ کریں یا دیگر ایسے داروں کی طرح ہم ایفیشنٹ بنیں دیکھیں جی جو منصوبے ایک گورنمنٹ کی سطح پہ پلانڈ ہوتے ہیں جس میں بینلکوامی ڈونرز بھی انوالو ہوتے ہیں وہ ان میں سسٹینیبیلٹی ہوتی ہے خاص طرح پہ ڈونرز بھی ہیں بنجاب گورنمنٹ کی فنڈنگ بھی کمیٹڈ ہے تو یہ کوئی اتنا اس طرح کے خطرے میں کوئی منصوبہ نہیں ہے انشاءاللہ ناظرین جیسے کہ گرمی کی آمد ہے اور منصون بھی قریب ہے تو اس لیے آج ہم ایم ڈی واسا کے آفس میں آئے تھے اور ان کے تاثرات لی ہیں کہ جو آگے پروجیکٹس آ رہے ہیں جو آگے معاملات آ رہے ہیں اور جو ڈرینیز کا مسئلہ ہمیں منصون میں دیکھنے کو ملتا ہے اس کے لیے وہ کیا حفاظتی اقدامات کرنے جا رہے ہیں میرے ساتھ بڑی صاحب بھی موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی کیا فیلنگز ہیں جو آج ایم ڈی واسا نے تاثرہ دی ہیں جی بڑی صاحب دیکھیں وہ بڑی کافی محصر قسم کے گفتگو ہوئی ہے جو ہمارے ناظرین کے لیے بہتر رہے گی اس کے وجہ جو ہے ری سیکلنگ کا جو نظام انہوں نے متعارف کرا دیا ہے اگلے تین سال میں یہ پروجیکٹ اگر مکمل ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں جو پانی کا مسئلہ ہے وہ آل ہو جائے گا دوسرا وہ اپنا پانی جو ہے واسا تقریبا ہر گھر میں ستر ہزار گلن پانی روزانہ صاف مہیا کر رہا ہے اگر لوگ اپنی ٹینکیاں اور جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہے اور پائپس اپنے صاف کر لیں تو پینے کے لیے صاف پانی محصر ہے جب وہ سبزیاں دھو رہے ہوتے ہیں اور اپنا کیا کہتے ہیں واشو میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں برتن بھی دھو رہے ہوتے ہیں باقی صرف پینے کے لیے اگر وہ منرل وارٹر استعمال کر رہے ہیں بات درست ہے ان کی کے کمپنیز نے یعنی یہ کیپچر کیا ہے کمپینز چل آگے تاکہ واسا کا پانی کو استعمال نہ کرے لوگ خریدار ان کے پاس آ جائیں جیسے کہ پہلے ایک وبا پھیلی تھی کہ کھوتے کا گوشت فلانے کا گوشت موزی جانورز کا گوشت کھلایا گیا تھا ایسا تھا نہیں جتنا کہ بدنام کیا گیا تھا یہ بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ دور جدید کو سمجھتے ہوئے اب اچھے سٹیپس اٹھائی ہیں موجودہ گورنمنٹ نے اب دیکھتے ہیں جی ناظرین بلکل آپ زندہ دلانے لاہور کے لیے ایک جو خوشی کی نوئید ہے کہ جو ایک پروجیکٹ بی آر بی کے پاس ہونے جا رہا ہے وہ اگلے تین سال میں مکمل ہو جائے گا ایشین ڈولمنٹ بینک اور پنجاب گورنمنٹ کی فنڈنگ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ تین سالوں میں جب یہ پروجیکٹ مکمل ہوتا ہے تو زندہ دلانے لاہور کو پینے کا ساپ پانی مہیا ہوتا ہے ہمارا پروگرام ختم ہو جاتا ہے اللہ نگے بان